دھونے چلا تھا میں اپنے آپ کو اور ملا خود کو بہاڑوں میں بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں پہاڑ دے گا ہوں اور پہاڑ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کیوں کہ پہاڑ میرا گھر ہے واہ سبحان اللہ مجھے اللہ نے یہاں پیجش کیا اللہ نے مجھے یہاں پیجش کیا تو میرا یہ جگہ کیا ہے وہ جندت سے برابر جنتا ہوں کیوں پانچ چشمے کا پانچ ساب ہوا ساب لب تک توہتر سال میں ہے اب میں پہاڑ کو چلتا ہوں اس عمر میں بھی چڑھتے ہیں آپ ماشاء اللہ پہاڑ کو چلتا ہوں میرا نام امتیاس حسین ستپارہ ہے اور میں محمد علی ستپارہ کا بتیجہ ہوں تو میں نے پاکستان میں موجود آٹھ ہزار کے پہاڑ کو تین تین چار چار متوسر کیا ہے ہم ان پہاڑوں سے باقی لوگوں کی طرح دونہ تین گناہ زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمیں صادقی سے رہنا پسند ہے کیونکہ اسی میں ہماری بلائی ہے ہمیں اسی طرح رہنا پسند ہے اور یہی ہمارا لائف سکال ہے ان لوگوں کو قریب سے جاننے کے لیے میں نے یہاں رات بھی گداری ان پہاڑوں کے بیچ اس چاند کی روشنی میں اور ان کی مہمان نوازی اور سادھی زندگی مجھے اتنی اچھی لگی کہ جو سکون واقعی میں دل کو ملا وہ شہروں میں نہیں ملتا یہ گاؤں کی زندگی ہے روز صبح آٹھ بجے چرواہے اپنی بکریوں کو چھرانے پہاڑوں میں لاتے ہیں جی میرے نام غلام احمد ہے میں یہاں کا ساتھ باریک بڑا گاؤں کو باشندہ ہوں میرے آبا و آجداد سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہم کوئی چھوٹا چی سمجھک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آبا و آجداد سے نہیں کسی سے سکھے ہیں تو رحمت اللہ العالمین حضرت محمد محصطفہ صلو اللہ علیہ وسلم کا کیاوہ کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے سنتوں میں آجائے اچھا واجبات میں آجائے دنیای ضروریات میں آجائے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے باقی مجھے ایک چیز سنا ہے کہ عالم دنیا میں جہاں سے کائنات بنی ہے دو آدمی کے پاس ڈگری آئی ہے ایک یہ کام کرتا تھا مال موشی چراتا تھا مال موشی کے ساتھ رہتا تھا وہ تجارت کرتا تھا دوسرے علم کی ڈگری والا جو ہے وہ مزدوری ہی کرتا تھا مزدوری ہی کرتا تھا تو یہ علم کی شہر ایسے چیزیں کرتا تھا علم کا دروازہ جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا مزدوری کرنا بھی جو ہے چھوٹا چیز نہیں ہے بندہ عزت بچا کے کوئی بھی کام کرے دنیا میں کوئی بھی روک نہیں سکتا یہاں کے لوگوں میں شعور حکمت اور صبر و سکون دیکھا میں نے ان کا نظریہ لباس اور کھانا سب کچھ سادہ ہے اور اسی لیے یہ لوگ خوش بھی ہیں مگر بات اگر بچوں کی کی جائے جو سدپارہ ویلج کا کل ہیں تو آئیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جینریشن کیا سوچ رکھتی ہے آپ کا کیا ناو ہے شیراس شیراس آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے بریس ماشا اللہ میرا نام انہا سے میں بڑا کتھر ہوں میرا نام شاہجین بڑے ہو کے لگدو ہیں ان چھوٹوں سے ملاقات تو اچھی رہی مگر اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے نیشنل ہیرو علی ستپارہ کا خواب تھا افسوس وہ آج ہم میں نہیں رہے اگر ان کا خواب آج پورا ہوتا ہے میں علی ستپارہ کا بتیجہ ہوں تو دو ہزار اکیس میں موہم جوئی کے دونان علی ستپارہ کا ایکسیڈن ہوا تو ان کا خواب تھا کہ ستپارہ میں اس طرح کا مونٹینیڈنگ سکول بنے تو الحمدلللہ پاک ارمین ہمارے ساتھ تاون کیا اور سکول بنا یہ یارہ دسمبر کو اس کی ابتداء ہے